تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں چلی اب آخر میں بات کرتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر کینیڈا میں موجود پنجابی سٹوڈنٹس کے قلاب کنیڈین مواشرے میں ایک ہیٹ فل موہم چل رہی ہے اور حکومت بھی پچاس ہزار سے زائد سٹوڈنٹس کو واپس جانے کا کہہ رہی ہے اب آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے آپ ٹویٹر پہ جائیں انساگرام پہ جائیں فیس بک پہ جائیں اور خاص روپر ٹویٹر پہ جس کو آج کل ہم ایکس کہتے ہیں وہاں پہ جو کنیڈینز ہیں کوٹ ان کوٹ وائٹ کنیڈینز کی طرف سے بل عموم امیگرنٹس کے خلاف ایک بہت اگریسیو مہم ہے اور ان میں جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس اور خاص روپر جو پنجابی سٹوڈنٹس ان کے خلاف بہت مہم ہے میں جب ٹویٹر پہ جاتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی خوفناک کیمپین چل رہی ہے خاص طور پر جو ہمارے پنجابی بچے اس وقت فاس فوڈ کی چینز میں بہت کام کر رہے ہیں آرٹیم ہارٹن اس میں اتنا برون ہے تو یہ جو اچھا مہم چلانے والے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وائٹ سپریمسٹ لوگ ہیں ایسی بات نہیں ہے ان میں کچھ وائٹ سپریمسٹ بھی ہوں گے مگر میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے رائٹ ونگ کے لوگوں کو اور ایون آم نارمل لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو رائٹ ونگ کے نہیں ہیں مطلب ہمارے کچھ ہمسائے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں جو بلکل ہی رائٹ ونگ کے نہیں ہیں جو تھوڑے سے سینٹر سینٹر رائٹ یا سینٹر لیفٹ کے ہیں اس طرح وہ اتنے خلاف ہوئے ہیں وہ اب ٹیم ہارٹن پہ جانے کی بائی کارٹ کا اعلان کر رہے ہیں آپ یقین کیجئے مجھے کچھ لوگوں کے میسیجز پڑھنے کا اتفاق ہوا عام لوگوں کے ٹویٹر پہ انہوں نے واقعی ٹیم ہارٹن جانا کم کر دیا کچھ نے تو بند کر دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ٹیم ہارٹن ہے وہ تو اس طرح کے شبت برتے ہیں کہ جی یہ سنگ ہارٹن ہو گیا اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ آج کل پنجابی بچے ہی تقریباً ان میں کام کرتے نظر آ رہے ہیں اچھا یہ ایک غلط رویہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں جو ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں میں اس کے بہت خلاف ہوں پنجابی بچے بیشتر میں دیکھتا ہوں بڑے ہارٹ ورکنگ ہیں بہت اچھے بچے ہیں اور بھی بچے دوسری کمیونٹیز جو انٹرنیشنل کمیونٹیز آئے ہیں گجراتی بچے بھی ہیں پھر دوسرے دیشوں کی بھی ادردر انڈیا بھی آئے ہوئے ہیں لیکن ٹارگٹ جو بنے ہوئے ہیں وہ پنجابی سٹوڈنٹس بنے ہوئے ہیں اب ان کے ورک پرمٹ بھی جن کے ایکسپائر ہو گئے ہیں وہ بھی رینیونٹی ہو رہے ہیں وہ بچے پروٹیس بھی کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ میں ان بچوں کو بھی اگر وہ ان میں سے کچھ میری بات سن رہے ہیں ان کو بھی میں سے دیانا چاہتا ہوں جو یہ ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں میں اس کے خلاف ہوں یہ بالکل ان بچوں کے خلاف یہ مہم نہیں چلنی چاہیے لیکن ان بچوں میں سے یہ بہت ہارڈ ورکنگ بچے ہیں کچھ ان میں سے ایسے بچے ہیں ہیں جو ڈیسپریشن میں یا کچھ ایشیوز میں وہ کچھ کرائیمز میں بھی انوالو ہو گئے ہیں جیسے یہ جو آٹو کار تھیپٹس کا مسئلہ ہے اس میں جو نام آ رہے ہیں سامنے ان میں بہت سارے پنجابی نام سامنے آ رہے ہیں پھر لڑائیاں مارک اٹھائیاں ان میں بہت سارے نام سامنے آ رہے ہیں اچھا یہ جتنی کاروائیاں ہو رہی ہیں نا ان کے نتیجہ میں کنیڈین سماج میں پھر ان کے خلاف ایک خوفناک ری ایکشن بلٹ ہو رہا ہے میرا یہ کہہ لے کہ سیمیلیشن کے پرابلمز بہت زیادہ ہیں سسائیٹی کے اندر سیمیلیشن کے لیے سسائیٹی کو لرن کرنا بہت ضروری ہے اور کیونکہ پنجابی بچے اس صورتحال میں آتے ہیں جس میں سٹرگل بہت ہوتی ہے تو اس سٹرگل میں بچارے بچے کیا سیکھیں کیا سکھائیں وہ تو اپنا بنانے جگہ بنانے کے چکر میں ہی میرے خیال ہے بہت سارے چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ ایک تو وہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں ایک نیا معاشرہ ان کے لیے دوسرا مطبع بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے بچے وہ اسیمیلیٹ ہو رہے ہیں وہ اچھے ڈھنگ کے ساتھ کینیڈین سماج میں گھل مل رہے ہیں ریسپیکٹفل ہیں کسٹمرز کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں لیکن ان کی جو آپس میں لڑائیاں بھی کہیں کہیں ہوتی ہیں ان کے آپس کے جو جگڑے کہیں کہیں ہوتے ہیں وہ پھر میڈیا پہ ریپورٹ ہوتے ہیں اچھا جو دوسرے کچھ کرائمز ان کے نام کے ساتھ آتے ہیں وہ بھی میڈیا میں ریپورٹ ہوتے ہیں لیکن ٹیم ہوتن کہیں سپیسیفک مسئلے کو لے لیجئے اس میں ان کرائمز سے زیادہ تو آپ کی کسٹمر کے ساتھ ڈیل کے اوپر ہوتا ہے جو بات میں کہہ رہی ہوں اسیمیلیشن کی وہ یہی ہے کہ ایک کافی بنانے کا طریقہ میرا مختلف ہو سکتا ہے آپ کا مختلف ہو سکتا ہے لیکن جو سٹینڈڈ چینز ہوتی ہیں ان کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اور وہی طریقے کی عادت ہے کنیڈینز کو کنیڈینز اپنی حیبٹس میں اور اپنے تمام اس کے اندر جو یہاں پہ دو ایک جنریشن سے پنجابی بھی رہ رہے ہیں وہ بھی اپنی حیبٹس اور عادتوں میں اتنے ایوالو ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے مشکل ہے بیک پہ جا کے اس طرح کی ڈیل کے وہ خود بھی بہت چیکھتے ہیں ان چیزوں پہ دیکھئے جو یہ چینز ہیں ان میں فوڈ پرڈکشن بیوریجز پرڈکشن ان کی سرویس کے ایک سیٹ سٹینڈرز ہیں میں نے غور کیا چاہیے میں مکڈانل میں جاؤں وہاں پہ بھی مجھے زیادہ تر پنجابی سٹوڈنٹس نظر آتے ہیں چاہیے میں کسی بھی چین میں جاؤں ایون یہ جو بریٹو کی شاپس ہر فاس موڈ کی چین پنجابی بچیان ہیں اور وہ انہی سٹینڈرز کو مینٹین کر رہے ہیں آلموسٹ صرف سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو مجھے ایشو نظر آ رہا ہے کینیڈینز کا ان کے بارے میں ریاکشن سم ٹائم لینگویج کا ایک جو ایکسپریشن ہے وہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہو رہا ہے سم ٹائم not always زیادہ مسئلہ جو پیش آ رہا ہے وہ کینیڈینز میں یہ آ رہا ہو گئے ہیں یہ ہمارے بچوں کی نوکریوں پہ قبضہ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے اچھا کینیڈا کی ایکانومی کینیڈا کے بزنسز میں جابز کا جو مسئلہ ہے وہ جو کینیڈینز ہیں کوٹ آن کوٹ ان کی کم ہو گئے ہیں اس کی وجہ بھی بڑی صاف ہے کہ کینیڈینز جو ہیں وائٹ کینیڈینز وہ ذرا پرنسپلز پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں مطلب جو آپ نے سیلری دینی ہے وہ بھی ذرا دو ڈالر زیادہ دیں تو بائی دا بکس بہت جاتے ہیں اور بائی دا بکس اکومیڈیشن زیادہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جابز جو سمر جابز نکلی جاتی تھی وہ جابز جن کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی جن کو یہ بچے سٹورنس بچے کنیڈین سٹورنس بچے جو ہیں وہ اپنی پاکٹ میں نہیں سمجھ کے کیا کرتے تھے وہ اب اویلیبل نہیں ہیں کیونکہ اب جو ورک فورس کے اندر کام پرائز کے اوپر بہتر سرویسز کی ابزوربیشن کے ساتھ یہ بچے آ گئے ہیں تو وہ کامپیٹیشن تو ظاہر ہے اس پہ بہت سٹک ہے پھر ایک اور مسئلہ ہے جس پہ کنیڈین ریاکٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چینز کے مالکان ہیں اب سچی بات ہے کہ ان چینز کے مالکان میں سے بھی زیادہ تر دیسی ہوئے ہیں دیسی نہیں ہے تو میڈل ایسٹرن ہے اور اگر وہ گورے بھی ہوں تو سب کا یہی خیال ہوتا ہے کہ ہمیں دو ڈالر کم یعنی دو ڈالر سستی لیبر ملے تو سارا مسئلہ یہ ایک اکنومکس کا ہے اب جو چینز کے مالکان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بیس ڈالر کیوں دیں اگر ہم سولہ ڈالر دے سکتے ہیں تو وہ وہ ریکشن آ رہا ہے تو اب کینیڈینز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے بچے بیس ڈالر پہ جب ہائر ہوتے تھے تو اب آپ سولہ ڈالر دے کہ دوسروں کو ہائر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر نہ ہوتے تو ہمارے بچوں کو ہائر کیا جاتا ہے تو یہ اب اتنے کامپلیکس ایشوز ہیں اور اوپر سے یہ جو کینیڈین سرکار ہے لبرل کی جو حکومت ہے اس پہ بے پناہ دباؤ ہے کہ انہوں نے بے تہاشا امیگرنٹس بلا لیے بے تہاشا سٹوڈنٹس بلا لیے اور انہوں نے بلائی بھی جس کے نتیجہ میں ہاؤزنگ کرائیس پیدا ہو گئی ہے ایک گھر جو پانچھے لاکھ کا کانڈو ہوتا تھا یا ٹاؤن آس ہوتا تھا وہ اب ایک ملین کا جا چکا ہے تو وہ بھی افورڈی بلیٹی نہیں رہی اوپر سے مارگیج کے جو ریٹ ہیں وہ بھی بہت اوپر کو جا چکے ہیں تو اب یہ سارے کا سارا جو ملبا ہے وہ آہ سٹوڈنٹس پہ گر رہا ہے اور ان سٹوڈنٹس میں سب سے زیادہ جو سافٹ ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں اپنی اپیرنس کے وجہ سے وہ پجابی سٹوڈنٹس بنے ہوئے ہیں کیونکہ بھارے سے آئے بھی بہت ہیں تو اس لیے یہ جو آہ اب کینیڈین پالیٹکس کا ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے جن پارٹیوں نے یعنی ڈی پی نے اور لبرل نے ان کو بھلایا تھا اب وہ بھی پیچھے ہٹ رہی ہیں کی مدد کو اس لیے کہ وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں اگر ہم نے ان سٹوڈنٹس کو سپورٹ کیا تو ہم اگلا الیکشن ہار جائیں گے چلی آپ سے ہم اس طرح کے تفسرے لیتے رہیں گے تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کرتے رہیں گے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریان پی پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی